اللہ تخیر من النوم مہترم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خریصی ہوں گے اللہ پاک آپ سب کی آل اولاد کو نیک اور صالح بنائے آمین سنما آمین میں آج جو آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ دروشریف کے انتعلق ہے میں آپ کے لئے میں آپ کے لئے پانس دروش لائی ہوں آپ نے ان دروشریف کو کسرے سے پڑنا ہے آپ کو پتا ہے کہ دروشیف پاکی تو فضیلت ہی فضیلت ہے سبحان اللہ چلے آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دروشیف پاکی اللہ تعالی کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے اپنا فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں یہ ایسی لازوال دولت ہے اور جسے مل جائیں اس کی دیموہ دنیا سور جاتی ہے درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے اللہ تعالی کی رحمت کا خزانہ گناہوں کا کفارہ بلندی درجات کا زینہ قرب خدا بندی کا آئینہ خیر و برکت کا سفینہ مجلس کی زیمت تانگ دستی کا علاج جنت میں لے جانے والا عمل دل کی طہارت بلاؤں کا تریاک روح کی مسررت روحانی پریشانیوں کا علاج گربت و فلاز کا حل دوزک سے نجات کا ذریعہ اوہ شفاعت کی کنجی ہے حدیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضیلت اور برکات کا ذکر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے والحانہ عقیدت و محبت جوزو ایمان ہے اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی دودھو سلام پڑھنا محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے کسرہ سے درود و سلام پڑھنے والے کو روزِ قیامت قربِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیضیاب کیا جائے گا حضرت عبداللہ دل مسود رضی اللہ تعالیٰ ہوانہو فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام سوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدرزہ زید روز شریف کو ایک بار پڑھنا جائے تو چھے لاکھ درود و شریف پڑھنے کا سواب ملتا ہے سبحان اللہ حضرت سید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھیں اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اگر بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے حضرت سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں سبحان اللہ خدا حلیم و کریم کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ پاک ہے جو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا پرورتگار ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ غفور الرحیم ہے کریم ہے پاک ساتھ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے بے شک سبحان اللہ دروشریف تنگ دستی اور فکر کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے دروشریف کی برکت سالوں تک چلتی ہے دروشریف دل کی سختی اور زنگ دور کرنے کا سبب ہے دروشریف قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا سبب ہے دروشریف پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے دروشریف پڑھنے والا لوگوں کی نظر میں محبوب اور عزت والا ہوتا ہے دروشریف سے ایسا نور عطا ہوتا ہے جس سے دشمن پر غلبہ ہو جاتا ہے دروشریف پڑھنے سے غم دروشریف پڑھنے سے دکھ غم اور مسیبتیں ختم ہو جاتی ہیں دروشریف دوبنے سے بچنے کا سبب ہوتا ہے دروشریف مال میں برکت کا سبب ہوتا ہے دروشریف مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دنیا ہی میں جنت میں اپنی جگہ دیکھنے کا سبب ہے دروشریف تحمد سے پری ہونے کا ذریعہ ہے دروشریف سے دین اور دنیا کی ساری برکتیں اور فیدے مل جاتے ہیں دروشریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے دروشریف قرآن پاک کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے دروشریف مو اور جسم کی بدبو کو ختم کرتا ہے دروشریف پڑھنے والے کے لئے قیامت میں ایک خاص قسم کا نور ہوگا دروشریف پڑھنے سے رزت میں فراغی پیدا ہوتی ہے دروشریف پڑھنے والے کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے دروشریف پڑھنے والے کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے دروشریف پڑھنے سے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دروشریف پڑھنے سے نفاق اور جہنم سے نجات ملتی ہے اور دروشریف جب تک لکھا رہے گا تب تک سواب ملتا رہے گا میری پیاری ماں اور بہنوں دروشریف کے بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو درود پاک قصر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی قصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے اخلاق کو پہتر بنا دے آمین سما آمین پیارے ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی درود پاک کے بارے میں ہے اور پانچ درود کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے درود شریف آپ کی سکرین پر آ رہے ہوں گے آپ نے ان درود شریف کو یاد کر لینا ہے اور ان درود شریف کو آپ نے اپری روز مرا کی زندگی میں پڑھنا ہے کوشش کریں کہ دن میں دے شاک ایک دفعہ دو دفعہ پانچ دفعہ یا پانچوں نمازوں کے ساتھ ان پانچوں درود شریف کو پڑھ لیا کریں اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ ان پانچوں درود شریف کی ایک ایک تصویب بھی کر سکتے ہیں ان کو تیس 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 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایکیس مرتبہ جتنا آپ کا دل چاہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی وقت کوئی ٹائم کسی چیز کی پبندی نہیں ہے کوئی مقرر نہیں ہے آپ نے ان کو کسر سے پڑھنا ہے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے انشاءاللہ آپ کے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی درود و پاک کی تو بہت بہتی فضیلت ہے ہمارے گناہ ماف ہوتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ہمارے درجے بلند کر دیا جاتے ہیں اور ہمیں دنیا کے فکر و غم سے اللہ پاک ازاد کر دیتے ہیں دروشیف پڑھنے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا سنے گا یا کوئی بھی بندہ یا بندی درود پاک پڑے گا اس کا عجر و سواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا تو کتنی اچھی بات ہے کہ کوئی ہماری ویڈیو کو چلا لے آپ اس کو شیئر کریں وہ آپ کی ویڈیو کو چلا لے تو اس کا مطلب عجر آپ کو بھی مل گیا اور مجھے بھی مل گیا سبحان اللہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمیٹس بوکس میں کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھے چپ ٹائم ملے گا میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی اور میری پیاری ماں اور بہنوں ایک بات یاد رکھیے گا زبان پاک ہوتی ہے جب میری بہنوں کو مہواری آ جائے تو اس کے درمیان بھی آپ نے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا اندروشیف کو پڑھتے رہنا ہے کوئی حرج نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن آپ ہاتھوں پر یا تسبیح پر کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو زبانی آتا ہو اگر آپ کو زبانی نہیں آتا آپ قرآن پاک کھولے بغیر اپنے موبائل سے ان کی سکرین شارٹس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور خصوصی دعا کے لیے آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام کمیٹس بوکس میں لکھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اللہ پاک آپ سب کو صحر تاندرستی عطا فرمائے میری اچھی اچھی اور نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کا ویزر ضرور کیجئے گا میرے پیارے محترم ناظرین میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے آمین سومہ آمین چلے آئیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو نئی عمل اور نئی دعاوں کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا میں آپ کے لیے دعا کروں گی آپ میرے لیے دعا کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ سلام میرا سلام